بڑے مقصد کو پانے کے لیے آنکھیں کھولی اور مو بند رکھنا منزل تک لے جاتا ہے عقل مند انسان دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیت حاصل کرتا ہے جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب کھانا بھی بیکار ہے اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو جسے گھر میں بے لوس محبت نہ ملے وہ اس سے باہر سے خریدنے کی کوشش کرے گا پھر خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو ہر چیز مہنگی لیکن ماچس آج بھی دو روپے کی مل جاتی ہے یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی حیاء کی شیڑی سے اگر عورت کا پاؤں فسل جائے تو پورا گھرانہ مو کے بل گرتا ہے آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی مند کی بات ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہم میں ہوتے ہیں خیال کیجئے زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے زندگی گردشے حالات بھی ہو سکتی ہے چال چلتے ہوئے شترنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں بدغمانیاں نہیں پالتے اور جو بدغمانیاں پالتے ہیں وہ ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے اور جو یقین کرتے ہیں ان کو بار بار بتانا اور جتانا نہیں پڑتا اور جن کو بار بار بتانا اور جتانا پڑے وہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے ایسے لوگ ایک دن سب گواں دیتے ہیں خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزکی کو ظاہر کرتا ہے غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی اکل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں لوگ خام خام روح پا لیتے ہیں کوئی چیز یا انسان لاحاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی ضروری ضرورت تو وہ خواہش ہوتی ہے جو اس انسان سے جڑی ہوتی ہے وہ ختم تو سارا چارن چاہ ختم ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائے کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دمائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بزار سے نہیں ملتے روج میں لہجہ دھیمہ اور نظر نیچی رکھو ورنہ زبال میں نظر نہیں ملا سکو گے والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرہ ہوتا ہے کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑے جب بھی میکے آئے اس کی خوب خدمت کریں تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو نہ کہ بھائی اور بھابی اس سے تعلق ہی توڑ دے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے خودداری کی ڈگڑی نہیں جاری کی جاتی یہ کسی یونیورسٹی کی بس کی بات ہی نہیں اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بہرگاہ میں نہیں جھکتا سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ سے بادشاہ بھی ملے یا فقیروں سے بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں اور فقیر کو یہ نہ لگے کہ آپ سے زیادہ ہے جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجئے انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لئے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے ان سے کتنی محبت ہے قابل رشق ہے وہ لوگ جو زنکی کی تلکیوں کی وجہ سے خود تلک نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے اندات میں بات کرتے اور سنتے ہیں یقین جانئے ایسے لوگ اللہ پاک کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ بھی مسئلتاں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بیعث نہ کیا کرو ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے خیالات کی وادیاں بھی کئی دفعہ رنگین ہوتی ہیں اور کئی دفعہ سہراؤں کی طرح سنسان ہوتی ہیں اگر انسان ان میں کھو جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے تیتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں پھر اڑ جاتی ہے دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا محبتوں کا مانگ بھرکنا سیکھئے زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مانگ اور اعتبار نہ ٹوٹے کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلقیوں کے نقص باقی رہ جاتے ہیں جب تعلقات میں آجمائش کی سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں اے رب العالمین مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں مخلوق میں کسی کا مختاد نہ رہوں اور مجھے دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا آمین سن آمین گلہری جانمر کو ہفتے میں دو مرتبہ روٹی کھلاو بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے